بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکیمیت شما تو آج میں آپ کے ساتھ بھلے بنانے کی ریسپی کو شیئر کرنے والی ہوں یہ ریسپی بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے تیار کیا ہے لیکن یقین مانی ہے کہ اس کا ٹیسٹ بلکل بازار کے بھلوں کی طرح ہے اور اس کو بنانے کے لیے جن انگریڈینٹس کا استعمال کیا ہے وہ ہر گھر کے اندر مجود ہوتے ہیں اب بہترین بھلے بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل چاہے تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے چینے کی دال لی ہے 250 گرام اور اسے آدھا گھنٹہ پہلے سادے پانی کے ادھر بھی گوگا رکھ دیا تھا اور اب میں نے اس کو سٹین کر لیا ہے سٹین کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک 4 ٹی سپون بیکنگ سوڈا یعنی کھانے کا سوڈا اب اس کو ایک گلینڈنگ جار کے اندر ڈالیں گے ساتھ اس کے اندر ہاف کپ کے جتنا پانی ڈال دیں گے اب اس کو کور کر کے ہم بلینڈ کریں گے اب دھگن کو کھولتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست ہے یہ ہمارا بیس لیار ہو گیا یہ دیکھیں اس کی کنسسنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ تھوڑا سخت ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہوتا لیں گے لیکن پہلے ہم اس کو ایک گول کے اندر شفٹ کر لیتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی اس کے اندر صرف تھوڑا سا ہی ایڈ کریں گے 3 سے 4 ٹیبل سپون پانی ایڈ کریں گے اس کو مکس کریں گے اب یہ دیکھیں اس کی کنسسنسی بلکل ٹھیک ہے اسی طرح کا ہمیں چاہیے اب ہم چولے پر آئل رکھتے ہیں اسے اچھا سا گرم کرتے ہیں چولے پر میں نے ایک کڑائی رکھی ہے کڑائی کو نارمل سا گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں آئل ڈال دوں گی یاد رہے کہ آئل کی جو قوانٹٹی ہے وہ زیادہ لیتے ہیں تاکہ بھلے جو ہیں آپ کے پھولے ہوئے بنیں کریسپی بنیں آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اس کو نارمل سا ہی گرم کریں گے آئل کتنا گرم ہوا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ اس مکسر میں سے تھوڑا سا حصہ لیں اور اپنی فنگر کے ساتھ اس کے اندر ڈال دیں جیسے ہی یہ اوپر آ جائے تو سمجھیں کہ آئل جو ہے آپ کا پرفیک گرم ہے اب اس کے اندر ہم بھلے ڈالیں گے بھلے ڈالنے کے لیے میں نے ایک الگ برطن کے اندر پانی لیا ہے اور اس کے اندر میں نے اس چمجھ کو ایسے رکھ دیا ہے جب بھی میں نے بھلا اٹھانا ہے میں پہلے اس کو پانی کے اندر گیلا کروں اور پھر میں اپنے حساب سے جتنا بھی آپ کو بڑا یا چھوٹا بھلا بنانا ہے آپ اس حساب سے اس کو لیں اور اس کو آرام سے اس کے اندر ڈپ کر دیں خلیم کو ہم نے لو ٹو میڈیم ہی رکھا ہے دونوں طرف سے ہلکا ہلکا سا سیکھ دینے کے بعد ہم اسے پلٹ دیں گے یاد رہے کہ فلیم کو آپ نے لو ٹو میڈیم ہی رکھنا ہے ہائی فلیم کے اوپر کیا ہوگا کہ یہ جلدی سے باہر سے پراؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت بھرا سا آئے گا اس لیے میں آپ کو سجرسٹ کروں گی کہ آپ نے اس کا جو فلیم ہے اسے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے تاکہ یہ بھلے جو ہیں وہ اندر تک پک جائیں اور کرسپی بنیں اس کا بہت ہی اچھا لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے بہت زبردست یہ کرسپی تیار ہوئے ہیں اندر سے سوفٹ اور باہر سے کرسپی اسی طرح ہم دوسرا بھی ایک بیچ تیار کریں گے موسیقی موسیقی پلیٹ کے اندر نکال لیا ہے بھلے بہت ہی خوبصورت تیار ہوئے ہیں کرسپی بنے ہیں پھولے میں بنے ہیں اور ان کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے میں آپ کو ایک بھلا توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے سوفٹ ہیں اور باہر سے کرسپی ہیں بہت ہی زبردست ان کا ٹیسٹ آیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حفیظ